Dear students, welcome back to my channel تو آج ہم ڈالر بہو کا second part complete کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم chapter number 7 سے لے کے 27 تک کی chapters discuss کریں گے ایک چیز جو میں کیف ایکس میں mention کرنا بھول گئی تھی اس نوول کو انگلیش میں صدھا نے خود translate کیا تھا تو یہ original language کی کناڑا تھی اور اس کو انگلیش میں صدھا نے خود translate کیا تھا تو اب ہم chapter 7 سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اب chapter 7 میں فائنلی چندرو امریکہ پہنچ چکا ہے یہ اس کی dream land ہے وہ زمین جہاں پہ پہنچنے کا خواب اس نے بہت عرصے سے دیکھا ہوا تھا تو فائنلی اس کا خواب پورا ہو گیا یہاں پہنچنے کے بعد وہ ہر ہر بات کو ہر ہر چیز کو انڈیا کے ساتھ compare کرنے لگا اور یہاں سے بہت زیادہ impressed تھا یہاں پہ گھر بہت اچھے تھے government بہت اچھی تھی ہر چیز آسانی سے available تھی یہاں پہ کہیں بھی جانا ہوتا تو وہ map سے دیکھ کے جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو راستے میں strangers روک روکے کوئی فضول سوال بھی نہیں پوچھیں گے تو یہ ساری چیزیں اس کو بہت زیادہ fascinate کر رہی تھی یہاں کی comforts اور یہاں کا جو چین سکون تھا اس کا وہ بہت جلد عادی ہو گیا اور بار بار وہ اپنے آپ سے کہتا کہ کتنا ہی wonderful country ہے چندرو نے اب evening میں computer classes میں admission دے لیا اور اس کی company اس کے لئے extra pay کرنے کے لئے بھی agree ہو گئی لیکن اپنی family کو بھی وہ بہت زیادہ miss کرتا تھا تو شام کو جب وہ اپنی classes لے کے گھر واپس آتا تو پھر وہ اپنی مدر کو call کر لیا کرتا تھا اور ہر ہر چیز کے بارے میں ان سے بات کرتا اور انہیں بتاتا کہ کس طرح یہاں کے even جو juices ہیں وہ کتنے خوبصورت bottles میں ہوتے ہیں آئسکرینز کے کتنے زیادہ flavors ہیں اس کے علاوہ یہاں کے fruits اور vegetables کتنے اچھے طریقے سے پیک ہوتے ہیں اور پھر وہ کبھی اپنی مدر کو بتاتا کہ یہاں پر food بہت زیادہ cheap ہے بہت زیادہ سستی ہے یہاں کے لوگ بہت زیادہ اماندار ہیں اور اس کے علاوہ کہیں پہ بھی جا کے آپ کھڑے ہو کر نیوز پیپر پڑھ سکتے ہیں اور پھر وہ اپنی مدر کو کہتا کہ یہ bottles یعنی جو juice کی bottles ہیں اور milk کے cans ہیں یہ اتنے خوبصورت ہیں اگر آپ یہاں پر ہوتی تو آپ ان bottles میں مختلف قسم کی چیزیں ڈال لیتی کبھی وہ گریش کو بتاتا کہ یہ dollar کتنی ہی magical قسم کی currency ہے اور کہتا ہے کہ it is magic money یعنی ایک ڈالر انڈیا کے 42 روپیز کے ایکول ہے اور اگر آپ کی pocket میں ڈالر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی problem نہیں ہے اور یہ universally accepted currency ہے آپ اس کو لے کے کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں چندرو کی call کے بعد گروما کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا کہ وہ اپنے کام پر concentrate کر سکتی even جب وہ cooking کر رہی ہوتی تھی تو ان کا بہت سا جو کام ہے وہ خراب ہو جاتا یعنی rice جو ہیں وہ overcooked ہو جاتے یا پھر vegetables جو ہیں ان کو پکانے کے لیے جب وہ پکا رہی ہوتی تو وہ مکمل ٹھیک طریقے سے پکا نہیں پاتی ہر وقت ان کے ذہن میں ڈالر سوار رہتا اور magic green currency جو ہے اس کے وہ ہر time خواب دیکھتی وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا اور چندرو کو وہاں گئے ہوئے one and half year ہو جاتا ہے اب یہ چندرو کے واپس آنے کا time تھا لیکن چندرو نے دیکھا کہ اس کے بہت سے seniors ایسے کرتے تھے کہ جب ان کے واپس آنے کا time ہوتا تھا تو وہ skip کر دیتے تھے یعنی وہ کسی جگہ جا کے امریکہ میں چھپ جاتے اپنے اصل senior کو اپنے اصل employer کو inform کیے بغیر کوئی دوسری job کر لیتے اور یہ skippers وہی لوگ تھے جو انڈیا سے نکلنے سے پہلے وہاں پہ sign کر کے آتے ہیں وہاں پہ bond sign کرتے ہیں کہ وہ ہر صورت میں اپنا کام complete ہونے کی صورت میں امریکہ سے واپس آ جائیں گے لیکن امریکہ پہنچ کر وہ وہاں کی اتنے زیادہ عادی ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ دوبارہ واپس نہیں آنا چاہتے اور پھر وہاں پہ کسی اور job میں لگ جاتے ہیں اور پھر finally جب وہ green card حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ انڈیا اپنے parents سے اپنے گھر والوں سے ملنے آتے ہیں پھر وہ dollar country کے citizens بن جاتے ہیں اور انڈیا میں dollar بہو ڈھونڈنے آتے ہیں اب چندرو بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہا تھا کہ وہ بھی اپنی seniors کی طرح ہی کرے پھر وہ اپنی مدر سے بات کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ ان کو چیزیں confidential رکھنے پڑیں گی تو گرما بھی اسے کہتی ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں تم تسلی سے چھپ جاؤ کوئی نئی job کرو اور ویسے بھی تمہارے وہاں جانے کے بعد ہمارے حالات اچھے ہو گئے ہیں تو تم اگر واپس آو جاؤ گے تو ہمارے لیے بہت زیادہ مسئلہ بن جائے گا انہی دنوں چندرو نیوز پیپر میں جاب کے لیے ایک advertisement دیکھتا ہے نیشویل میں ایک کمپنی کچھ لوگوں کو ہائر کرنا چاہ رہی ہوتی ہے اب نیشویل ایسا ایریا ہے جہاں پہ temperature بہت کم ہوتا ہے اور یہاں پہ زیادہ تھندک کی وجہ سے لوگ اس ایریا میں جانے کے لیے agree نہیں ہوتے اسی وجہ سے یہاں پہ salary بہت اچھی تھی تو اس کی جو نیو کمپنی ہوتی ہے وہ چندرو کو یقین دلاتی ہے کہ بہت جلد اس کو green card مل جائے گا تو چندرو کے لیے چھپنے کے لیے یہ best place تھی وہ اپنے سمان پیک کرتا ہے اور اپنے flat کی lights on رہنے دیتا ہے اور disappear ہو جاتا ہے تو جب اس کے فلوریڈا میں جو اس کا پہلے والا boss تھا انہیں پتا چلتا ہے اور وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تب تک چندرو گم ہو چکا ہوتا ہے ایٹ چپٹر میں جائے نگر کا سین ہے وینوتا بس کے انتظار کے لیے کھڑی ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہے کیونکہ اگر وہ سکول سے لیٹ ہو گئی تو پھر اس کے یہ half day کی leave consider ہوگا اور اس کی job جو ہے وہ temporary ہے تو اگر وہ لیٹ جائے گی تو پھر اس کی پے میں سے یہ چیز کٹ لی جائے گی اس کی پے کٹ لی جائے گی تو فائنلی بس آ جاتی ہے اور وہ دھکم پیل میں اوپر چٹ جاتی ہے بس میں اس سے فائنلی جگہ مل جاتی ہے تو جب کنڈکٹر اس سے پیسے لینے کے لیے آتا ہے یعنی کرایا لینے کے لیے آتا ہے وینوتا اسے 100 روپیس دیتی ہے لیکن کنڈکٹر کہتا ہے کہ اس کے پاس تو 5 روپیس کا چینج بھی نہیں ہے تو وہ 100 روپیس کا چینج کہاں سے دے پھر اسے کہتا ہے کہ اپنے ہزبنڈ سے کہو کہ وہ تمہارے لیے ٹکٹ خرید دے وینوتا ابھی اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرتی ہے اور پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہے تو ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جائے نگر 2 پلیس یعنی 2 سیرز کی اس کو پیمنٹ کر دیتا ہے وینوتا حیران ہو کے کہتا ہے کہ کون ہزبنڈ لیکن بس میں اتنا زیادہ شور ہوتا ہے کہ اس کی آواز دب کر رہ جاتی ہے پھر وہ اس لڑکے سے کہتی ہے کہ میں یہ تمہارے پیسے ہر صورت میں واپس کروں گی وینوتا دھاروار سے بینگلور کیسے آئی انکل بھی مرنا کی اچانک سے ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد سے سیچویشن ساری چینج ہو گئی سیتاکہ جو کہ انکل بھی مرنا کی مدد تھی وہ اپنے دوسرے بچوں کے پاس رہنے کے لیے چلی گئی اور اس ٹائم پہ پھر وینوتا کے پاس رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا اور اس کا اکیلے رہنا مناسب بھی نہیں تھا بینگلور میں اس کی آنٹ اندو رہتی تھی وہ وینو کو اپنے پاس لے آئیں اور وینو کو کہا کہ تم یہاں پہ کوئی جوب رونڈو اور جب تمہیں جوب مل جائے گی تو پھر ہم تمہاری شادی کر دیں گے اور جو دھاروار میں تمہارا گھر ہے وہ تم سیل کر دینا اور اپنے شادی کے ایکسپینسز پورے کر لینا لیکن وینوٹا دل یہ دل میں چاہتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو کبھی بھی سیل نہ کرے کیونکہ اس گھر میں اس کی بہت اچھی میموریز ہیں وینوٹا کے پاس بی ایڈ کی ڈگری بھی ہے اور فائنلی اس کو جایا نگر میں ایک سکول میں ٹیمپریڈی جوب مل جاتی ہے وینوٹا بس سے اتر کر کچھ قدم ہی آگے چلتی ہے اسے فوراں یاد آ جاتا ہے کہ اس نے تو اس آدمی کے ٹکٹ کے پیسے دینے ہیں پھر وہ فوراں واپس مٹتی ہے اس لڑکی سے کہتی ہے کہ مجھے صرف دو منٹ دو میں کہیں سے چینج لے کے آتی ہوں لیکن وہ لڑکا کہتا ہے کہ اس ٹائم پہ تو ساری شاپس بند ہوتی ہیں تم کہاں سے چینج لے کے ہوگی اسے بتاتا ہے کہ اس کا نام گریش ہے اور وہ کنارہ برانچ میں کام کرتا ہے وینوٹا اسے ہنڈرڈ روپیس پکڑا رہتی ہے اور کہتی ہے کہ تم تو بینک میں کام کرتے ہو تو تمہارے لئے چینج لینا مشکل ہی نہیں ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تمہارے سے واپسی پہ پیسے لے لوں گی اس ٹائم پہ مجھے دیر ہو رہی ہے پھر اسے بتاتی ہے کہ اس کا سکول بالکل سامنے ہی ہے اور اس کا نام ہے وینوٹا دیسائی اور وہ سامنے والے سکول میں میوزک ٹیچر ہے اور پھر وہ چلی جاتی ہے بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے پورے منت کی سیلری ایک آدمی کو دے دی پتہ نہیں وہ اس کے اعتبار کے قابل تھا بھی یا نہیں سکول سے واپسی پر وہ بینک جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ گریش بینک سے باہر ہی کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور اس کو پیسے واپس دے دیتا ہے وہ پیسے لے کے بس میں بیٹھ جاتی ہے تو بس میں بیٹھ کے جب وہ دیکھتی ہے وہ پورا ہنڈرڈ روپیس کا چینج اسے دے دیتا ہے ٹکٹ کے پیسے اس میں سے ڈیڈکٹ نہیں کرتا یہاں پہ ایک کوئنسیڈنس ہوتا ہے کہ وینوتا جس سکول میں جاب کرتی ہے شمانہ یعنی گریش کے جو فادر ہیں وہ بھی اسی سکول میں ہی ٹیچر ہیں ایک دن گریش اپنے فادر سے پوچھتا ہے کہ آپ کے سکول میں جو وینوتا دیسائی ٹیچر ہیں وہ کیسی ہیں تو اس پر شمانہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور اس کی آواز بھی بہت اچھی ہے بسیکلی وہ دھاروار سے ہے لیکن اس کو یہاں پہ آنا پڑا وہ یہاں پہ رہتی ہے پھر وہ گریش سے پوچھتے ہیں کہ تم اسے کیسے جانتے ہو اس پر گریش انہیں پورا انسیڈنٹ بتا دیتا ہے تو شمانہ سمجھ جاتے ہیں کہ گریش اس میں انٹرسٹیڈ ہیں اور وہ لڑکی بھی بہت اچھی ہے تو وہ گروما سے کہتے ہیں کہ کیوں نہ وہ پروپوزر لے کے جائیں کچھ دن بعد وہ سب لوگ پروپوزر لے کر وینوتا کے گھر جاتے ہیں اور وینو کو دیکھ کر گروما اور سورپی دونوں فوراں ہی سیلیکٹ کر لیتی ہیں ان کے واپس آنے سے پہلے راما راؤ جو کہ اندو آنٹ کے ہزبنڈ ہے وہ وینو کی فائنانشل پوزیشن کے وارے میں گریش اور اس کی فیملی کو سب کچھ بتا دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وینو کے گھر جو ہے اگر ضرورت پڑی تو پھر وہ اس کے گھر کو سیل کر دیں گے اس بات پر وینوتا بہت زیادہ ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے اور گریش بہت کین اوبزور ہوتا ہے بڑا سینسٹیو ہوتا ہے وینو کے ایکسپریشنز کو وہ فوراں سے نوٹ کر لیتا ہے چندرو نیشویل میں جوپ سٹارٹ کر دیتا ہے وہاں پہ سیٹل ہو جاتا ہے اور اس کی کمپنی اس کو گرین کارڈ کے لیے سپانسر کر دیتی ہے لیکن لائر اسے بتاتا ہے کہ اس کام میں چند مہینے بھی لگ سکتے ہیں اور کئی سال بھی لگ سکتے ہیں تو اسی طرح دو سال گزر جاتے ہیں اور چندرو ہر روز اس امید کے ساتھ اٹھتا ہے کہ آج اسے گرین کارڈ مل جائے گا لیکن دو سال گزرنے کے بعد بھی گرین کارڈ کا کوئی سین نہیں نظر آ رہا ہوتا اب اس کی امریکہ کے لیے جو فیسینیشن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ ہر چیز کو فور گرانٹیٹ لینا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کا جو ایمبیشن تھا ڈالرز میں کمانا اور امریکہ میں سیٹل ہونا وہ پورا ہو چکا ہوتا ہے تو اب وہ انڈیا کو میس کرتا ہے اپنے گھر والوں کو میس کرتا ہے اور اب اکثر اسے وینوتا کی بھی یاد آنے لگتی ہے دھاروار میں سٹے کے دوران اس کے اور وینوتا کی درمیان ایسا کچھ نہیں تھا لیکن وہ دل ہی دل میں وینوتا کو پسند کرنے لگ گیا تھا اور اس ٹائم پر اس کی جوب اس کی پریفرنس تھی شادی پریفرنس نہیں تھی تو اب جبکہ وہ سیٹل ہو چکا تھا تو وینوتا کا خیال اسے بار بار آنے لگا ایک دن اس نے خط لکھ دیا اور پوسٹ کر دیا کافی دن گزر گئے مہینے گزر گئے لیکن خط کا جواب نہیں آیا پھر کافی عرصے بعد دوبارہ اسے خط واپس مل جاتا ہے اور اس کے اوپر سٹیم لگی ہوتی ہے کہ ایڈریس نوٹ فاؤنڈ چندرو لیٹر کو پھار دیتا ہے اور بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے اب دوسری طرف گریش کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں گھر میں اور گروما بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں کیونکہ گھر میں یہ پہلی شادی ہوتی ہے اور گروما کا خیال ہوتا ہے کہ یہ شادی بہت زیادہ گرینڈ ہونی چاہیے اور اس کے لیے وینوتا کا گھر سیل ہونا ضروری ہے لیکن شمانہ اس چیز کے بہت زیادہ اگینسٹ ہے گریش کہتا ہے کہ اب یہ فیصلہ اس پر اور وینوتا پر چھوڑ دیا جائے اگر وہ چاہیں گے تو وہ گھر کو سیل کر دیں گے گریش ایک دن وینوتا کے ساتھ ہوتیل میں ملتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ اس کا گھر کیسا ہے اس پر وینوتا اسے بتاتی ہے کہ اس کی اس گھر کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے اور اس کو کسی بھی صورت میں سیل نہیں کرنا چاہتی اس پر گریش اسے تسلی دیتا ہے کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے اگر وہ نہیں چاہے گی تو اس گھر کو کبھی بھی سیل نہیں کریں گے گروما چندرو کو انفارم کر دیتی ہے کہ گریش کی شادی ہونے والی ہے اور وہ لڑکی جو ہے وہ ٹیچر ہے شمنہ کے سکول میں ہی میوزک ٹیچر ہے اب اس پر بھی چندرو کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا بلکہ وہ شادی کے لیے صرف فائیو ہنڈر ڈالر کا ایک چیک لکھ کر بھیج دیتا ہے فائنلی شادی ہو جاتی ہے وینو اپنے نئے گھر آ جاتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور یہاں آگے وہ کچھ چیزیں ابزرگ کرتی ہے گروما جو ہے وہ بہت دومینئرنگ پرسنیلٹی رکھتی ہیں اور سوربی جو ہے وہ بہت ہی لاپروا قسم کی بچی ہے سارا دن موویز دیکھتی ہے یا پھر دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے باہر چلی چاہتی ہے اور گروما اس سے مکمل طور پر سپورٹ کرتی ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ کل کوئی اس کی شادی ہو جائے گی اور پتہ نہیں پھر اسے کس طرح کے حالات ملے تو ابھی جتنا زیادہ ہو سکے اتنا ہی انجوائے کرے اس شیپٹر میں ڈالر کی انسانی زندگی میں انٹرفیرنس کی ایک اور اگزامپل سامنے آتی ہے وینو کی جوب پرمننٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہمیں اس چیپٹر میں ڈالر کی انسانی زندگی میں انٹرفیرنس کی ایک اور اگزامپل دیکھنے کو ملتی ہے وینو کی فرینڈ ہوتی ہے ساشی جو کہ اسی سکول میں ہی ٹیچر ہوتی ہے اس کی میریج فکس ہو جاتی ہے اور وہ سکول سے ریزائن کر دیتی ہے وینو اپنی دوست کی شادی میں جانے کے لیے تیاریاں کر رہی ہوتی ہے لیکن کچھ دین بعد اس کی ہیڈ میسٹریس اسے بولاتی ہیں اور وینو سے پوچھتی ہیں کہ انہوں نے سنائے ساشی کی شادی ختم ہو گئی ہے وینو شوق ٹرہ جاتی ہے کیونکہ اسے اس جیس کا نہیں پتا ہوتا وینو کا سارا دن بہت پریشان گزرتا ہے اور سکول سے وابسی پر وہ اپنی فرینڈ کے گھر جاتی ہے اس کی دوست اسے پوری کہانی بتاتی ہے ساشی کے ہونے والے ہزبینڈ کا نام شنکر ہوتا ہے اس نے انگلیش لی ٹویچر میں ماسٹرز کیا ہوتا ہے اب انہیں نیوز پیپر میں ایک ایڈ نظر آتا ہے جس میں یو ایس سے آئی ہوئی ایک لڑکی کے لیے انہیں گھردہ مات چاہیے ہوتا ہے جس طرح جوب کے لیے لوگ انٹرویو دینے جاتے ہیں بلکل اسی طرح لوگ ان کے گھر انٹرویو کے لیے جا رہے تھے اور انہوں نے فائنلی شنکر کو سیلیکٹ کر لیا اور اس کی ریزن یہ تھی لڑکی نے بھی ایم اے انگلیش کیا ہوا تھا اور اس پیس پہ انہوں نے شنکر کو سیلیکٹ کر لیا تو شنکر جس کی میریج فکس ہو چکی تھی ساشی کے ساتھ انہوں نے اس میریج کو ختم کر دیا اور یہ پھر ڈالر کی روپے کے ساتھ ٹسل تھی تو یہ ساری کہانی سن کے ونوتا سپیچ لیس ہو جاتی ہے اور پھر افسوس سے بھاری دل کے ساتھ گھر واپس آ جاتی ہے فائنلی چندرو کا خواب پورا ہوا اور اسے گرین کارڈ مل جاتا ہے چندرو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک سکول ماسٹر کا بیٹا ہوتا ہے اور وہ کبھی خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ امریکہ میں سیٹل ہو جائے گا اور گرین کارڈ ہولڈر بن جائے گا وہ گھر آتا ہے تو اسے ایک لیٹر ملتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ لیٹر سورو بھی نہیں لکھا ہوگا اور اپنی کوئی فرمائشوں کی لسٹ بھیجی ہوگی لیکن وہ لیٹر اوپن کرتا ہے تو وہ لیٹر گریش کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں گریش نے اپنی شادی کی کچھ پکس بھی رکھی ہوتی ہیں ان پکس کو دیکھ کر چندرو شاک پرہ جاتا ہے وہ ساری خوشی جو گرین کارڈ ملنے پر اسے ہوئی تھی وہ ساری خوشی ختم ہو جاتی ہے گریش کی وائف کوئی اور نہیں بلکہ گولڈن وائس والی وینوتا تھی وہی وینوتا جس کے گھر میں اس نے کچھ عرصہ گزارا تھا چندرو کو خود پر افسوس ہوتا ہے کہ وہ گرین کارڈ کے لیے اتنا زیادہ ٹائم بیسٹ نہ کرتا تو شاید وہ وینوتا کو پا لیتا لیکن اب اسے اپنی بھابی کے روپ میں ایکسپٹ کرنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا لیکن یہ ریالیٹی تھی اور اسے اس ہارش ریالیٹی کو ہر صورت میں ایکسپٹ کرنا تھا تو چندرو اس کے بعد کافی دن تک اپسٹ رہتا ہے چندرو کو گرین کارڈ مل چکا ہوتا ہے تو فائنلی وہ انڈیا واپس آنے کے لیے ریسائیڈ کرتا ہے اور چھ سال بعد وہ انڈیا واپس آتا ہے گھر میں بہت زیادہ خوشی کا محول ہوتا ہے چندرو کو ائرپورٹ پر لینے کے لیے سب لوگ جاتے ہیں لیکن وینو گروما سے کہتی ہے کہ آپ جائیں میں گھر میں باقی انتظامات دیکھ لوں گی تو وینو اور شمرنا یہ دونوں گھر پر رہ جاتے ہیں گروما اس کو پک کرنے کے لیے ائرپورٹ پر جاتی ہیں اور یہ بہت زیادہ ایموشنل سین ہوتا ہے ایک ماں کے لیے جو اپنے بچے کو چھ سال کے بعد دیکھ رہی ہے تو پھر فائنلی وہ گھرہ آ جاتے ہیں شمانہ سے ملتا ہے اور پھر وہ وینو سے بھی ملتا ہے تو وینو کو چندرو کو دیکھ کر کوئی حیرت نہیں ہوتی کیونکہ شادی کے فوراں بعد اس سے پتا چل جاتا ہے کہ چندرو ہی اس کا جیٹ ہے یعنی چندرو ہی گریش کا بڑا بھائی ہے کیونکہ اس نے چندرو کی گھر میں فوٹوز دیکھی تھی تو اسے پتا چل چکا تھا چندرو کہتا ہے کہ اس نے کھانا فلائٹ میں ہی کھا لیا تھا تو وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہے گا لیکن آرام کرنے سے پہلے وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی مدر اور سسٹر یعنی سوربی اور گروما دونوں اس کے سوٹ کیسز کو کھولنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں تو چندرو ایک تھنڈی آہ بھرتا ہے اور جا کر خود سوٹ کیسز کھول دیتا ہے وہ بہت سی چیزیں لے کر آیا ہوتا ہے جس میں ڈیجیٹل کیمرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کاسمیٹکس پرفیومز سیپ فرونز چوکلیٹس ہینڈ بیکس اور اس کے علاوہ بہت سی قسم کی ساڑھیاں بھی ہوتی ہیں چندرو گروما کو کافی سارے ڈالرز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اپنی شاپنگ خود کر لیں کیونکہ وہ ہر کسی کے لیے شاپنگ نہیں کر سکا اور گروما بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں چندرو کا سٹری تری ویکس کے لیے ہوتا ہے اور اب گروما چاہتی ہیں کہ اس کی شادی کر دی جائے اور ویسے بھی چندرو کے واپس آنے کا سون کر بہت زیادہ پروپوزلز آنے لگ جاتے ہیں گروما شارٹ لسٹڈ کرتی ہیں اور کچھ لڑکیاں سیلیکٹ کرتی ہیں ایک پروپرٹی ڈیویلپر ہوتے ہیں کرشنپا وہ جب دیکھتے ہیں کہ چندرو باہر سے واپس آیا ہے تو وہ فوراں سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بہت اچھا پروپوزل ہے اور یہ بہت چلا قسم کا آدمی ہوتا ہے اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتی ہے تو یہ فوراں سے گروما کو اپنے گھار انوائٹ کرتا ہے اور یہ گروما کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ بہت ایک گریڈی قسم کی عورت ہے یہ گروما کو امپریس کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور ان کا گھر جیولری اور ہر چیز دیکھ کر گروما کی آنکھیں کھولی کے کھولی رہ جاتی ہیں اب اس کی بیٹی جو کہ زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی ملکل نارمل سے کمپلیکشن کی ہوتی ہے وہ بھی اسے بہت زیادہ خوبصورت نظر آنے لگ جاتی ہے شیوانہ اس رشتے پر کچھ زیادہ خوش نہیں ہوتے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتنے زیادہ ہائی کلاس کی لڑکی ہے تو ہم میڈل فلاس ہیں ہماری فیملی میں آکے یہ کس طرح ایڈجسٹ کرے گی کچھ دن بعد کرشناپا کار بھیجتے ہیں اور چندرو کو بلواتے ہیں چندرو ان کی گھر جاتا ہے اور جمونہ کے ساتھ ملتا ہے چندرو پروپوزل کو فائنل کر دیتا ہے اور پھر شادی کی ڈیٹ فکس کر دی جاتی ہے چندرو کا سٹمک اپ سیٹ ہو جاتا ہے اور وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اب وہ ڈاکٹر چندرو کا کلاس میٹ ہوتا ہے پہلے تو وہ اسے فیس لینے سے انکار کر دیتا ہے لیکن جب چندرو سے فورس کرتا ہے تو وہ اسے 300 فیس لے لیتا ہے اور پھر جب گھر آتا ہے چندرو اور وہ گریش کو بتاتا ہے تو گریش کہتا ہے کہ یہی ڈاکٹر نارملی فیس 5-10 روپیس یا 15 روپیس فیس لیتا ہے لیکن چندرو سے اس نے 300 فیس لی تو یہاں پہ چندرو کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے چندرو کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہوتی ہے گھر میں ہر طرف خوشی ہوتی ہے چندرو اپنی مدر کو شادی کے لیے 4000 ڈالرز دیتا ہے اور اتنے پیسے دیکھ کر گروما کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں گروما چاہتی ہیں کہ وہ جمونہ کے لیے بہت عالی سے عالی چیزیں لیں کیونکہ یہ نہ ہو کہ اتنی ہائی کلاس لڑکی کے سامنے ان کی چیزیں کم پیسوں کی ہوں اب وینو کو گھر چھوڑ کر سب لوگ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں گروما چاہتی ہیں کہ وہ جمونہ کے لیے بہت اچھی ساڑیاں لیں لیکن اس پر چندروں نے منع کر دیتا ہے کہ امریکہ میں ساڑی پہننے کے موقع نہیں آئیں گے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے لیے اچھی ساڑیاں لے لیں اور خود وہ دکاندار سے کہتا ہے کہ مجھے ایکوامرین کلر میں ساڑی دکھاؤ جس کا پنک بورڈر ہو اس پر دکان والا اسے ایک ساڑی دکھاتا ہے لیکن اس کی پرائس سیون تھاؤزنڈ ٹوپیز ہوتی ہے اور یہ ساڑی وہ وینوتا کے لیے خریدنا چاہ رہا ہوتا ہے یہ وہی کلر ہوتا ہے جس کے لیے ایک دفعہ انکل بھی منع کو وینوتا نے فرمائش کی ہوتی ہے کہ اس کے لیے ایکوامرین کلر میں ساڑی لے کر آئیں لیکن انکل بھی منع کو یہ کلر ملتا نہیں ہے اور وہ ڈفرنٹ کلر کی ساڑی لے جاتے ہیں اس ٹائم پر چندروں کی پوزیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ اس کلر کی ساڑی خرید کر وینو کو گفٹ کر سکے لیکن اب جبکہ اس کی پوزیشن بھی ہے اور رشتہ بھی ہے تو وہ ساڑی خرید لیتا ہے لیکن گروہ ماں اس کو منع کرتی ہیں کہ اتنی مہنگی ساڑی مت خریدو وینو نے کبھی اتنی مہنگی ساڑی نہیں پہنی لیکن چندروں نے خاموش کروا دیتا ہے فائنلی شادی کا دین آ جاتا ہے اور کرشنا پر بہت زیادہ ویلدی آدمی ہوتا ہے اس نے شادی کے لیے جو ہال فکس کروایا ہوتا ہے وہ ہال بھی بہت زیادہ شاندار ہوتا ہے تو ان کی ہر ایک ایک چیز بہت ہی آلہ ہوتی ہے اور لوگ ان سب چیزوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور گروہ ماں کی بھی مکمل کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر کسی کو امپریس کر سکے اور اپنی ان تمام محرومیوں کا بدلہ لے سکیں جو انہوں نے ساری زندگی دیکھی ہیں شادی کے بعد چندروں اور جمونہ دونوں ہنیمون کے لیے چلے جاتے ہیں اور چندروں کے واپس جانے سے ایک دن پہلے وہ ہنیمون سے واپس آتے ہیں چندروں کو سی او آف کرنے کے بعد جمونہ بڑی چلاکی سے گروہ ماں سے کہتی ہے کہ اس کے گھر پہ اس کی کچھ کزنز آئی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہ رہی ہے تو وہ کچھ عرصے کے بعد واپس آ جائے گی لیکن جمونہ اس کے بعد دوبارہ گروہ ماں کی طرف واپس نہیں آتی گروہ میں اس بات کو بلکل بھی مائن نہیں کرتی اور اب وہ ہر ہر بات پر وینو کو ٹانٹ کرتی ہیں کیونکہ وینو کی شادی بہت تھی سمپلسٹ قسم کی شادی تھی لیکن جمونہ کی شادی بہت ہی کمال کی شادی تھی تو ہر بات پر وہ دونوں بہوں کو کمپیر کرتی ہیں جمونہ اپنے پیرنٹس کے گھری رہتی ہے اور گروہ ماں کی ڈومینیڈنگ پرسنیلیٹی کو یہ بات برداشت کرنا پڑتی ہے بلکہ وہ اس بات کو بلکل بھی مائنڈ بھی نہیں کرتی ہیں فائنلی جب اس کا ویزا آ جاتا ہے تو وہ جانے سے پہلے گروہ ماں سے ملنے کے لئے آتی ہے اور بہت اچھے سے پوسٹ کرتی ہے کہ اس کو ان کے پاس رہنے کا ٹائم نہیں مل سکا اب جب کبھی وہ دوبارہ امریکہ سے واپس آئے گی تو پھر وہ گروہ ماں کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرے گی گروہ ماں بھی اس سے خوشی خوشی رخصت کر دیتی ہیں اور جب مونہ وینوٹا کو مکمل طور پر اگنور کر دیتی ہے اور اس سے بات کرنا بھی گوارہ نہیں کرتی چندرو کی شادی کے بعد چیزیں بہت مختلف ہو گئی تھی اور وینوٹا کے لئے زندگی بہت زیادہ مشکل ہو گئی تھی گروہ ماں کے دن کا آغاز ہماری جمونہ اور امریکہ سے ہوتا اور اسی پہ ان کے دن کا اختتام ہوتا سارا دن وہ اپنے ڈالر بہو کی کسے کہانیاں لوگوں کو سناتی رہتی اور گھر میں جب بھی کوئی گیسٹ آتے تو وہ فوراں سے ان کو تصویریں دکھاتی ہیں ویڈیوز دکھائی جاتی اور بات بات پر وہ وینوٹا کو ٹانٹ کرتی اب سیچویشن اس ٹائم پہ ورس ہو گئی جب جمونہ نے امریکہ سے پکس بھیجی اور اس کے ساتھ اس نے لیٹر میں بتایا کہ ان کا گھر کس طرح کا ہے ان کی کار کس طرح کی ہے وہ کیا کھاتے ہیں کس طرح وہ رہتے ہیں اب اسی طرح ٹائم گزر رہا تھا ایک سیٹرڈے کو وینو کی کولیگز نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ویرزارہ مووی دیکھنے جائیں گی وینو بھی بہت عرصے سے کہیں آؤٹنگ کے لیے نہیں گئی تھی وینو بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہے اب وہاں بیٹھے ہوئے وینو کو اپنے پاسٹ کا ایک سین یاد آتا ہے جب وہ دھاروار میں ایک تھیٹر میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی دوستوں کے ساتھ مغلے آزم مووی دیکھنے آئی تھی مووی دیکھنے کے بعد اس نے محبت کی جھوٹی کہانی پر روئے جو کہ مغلے آزم مووی کا گانا ہے اس پر سنگنگ کی تو اگلے دن کسی نے کلاس میں بلیک بورڈ پر لکھ دیا کہ آج کے دن ہم بالکل بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ آج ہم اپنی مدو بالا کی سنگنگ سنیں گے اس دانے پر محبت کی جھوٹی کہانی پر روئے وینو تا اپنی سوچوں سے باہر آتی ہے تو وہ اپنی فرینڈز کے لیے پاپ کون لینے کے لیے باہر جاتی ہے جب وہ واپس جا رہی ہوتی ہے تو اسے ایک کارنر میں سوربی کھڑی نظر آتی ہے سوربی گوپینات جو کہ ان کے نیبرنگ میں ایک لڑکہ ہوتا ہے اور یہ شمانہ کا سٹوڈنٹ رہا ہے اب میڈیکل ریپیزنٹیٹیو کے طور پر کام کر رہا ہے یہ لڑکہ کئی دفعہ ان کے گھر بھی آتا ہے لیکن وینو کبھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ اس کی اور سوربی کی آپس میں دوستی ہے وینو تا بہت زیادہ شاکٹ ہو جاتی ہے مووی میں اس کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے تو گھر آتی ہے گھر میں گروما نہیں ہوتی بلکہ گروما کہیں باہر گئی ہوتی ہیں وینو بہت زیادہ سوچتی ہے کہ وہ اس بارے میں کس سے بات کرے گروما کو انفارم کرے یا سوربی سے ڈریکٹ بات کرے یا پھر گریش کو کہے تو فائنلی وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ شمانہ کو انفارم کرے گی جب وہ شمانہ کو بتا رہی ہوتی ہے تو اسی ٹائم پہ گروما باہر سے آتی ہے اور دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر وہ چھپ کر ان کی بات سن لیتی ہے گروما کے لیے بہت زیادہ شاکنگ بات ہوتی ہے وہ پوری رات سو نہیں سکتی کیونکہ انہیں یقین نہیں آتا کہ ان کی بیٹی انہیں دھوکہ دے رہی ہے اور دوسری انسلٹ کی بات یہ ہے کہ ان کی بہو کو یہ بات پتا چل چکی ہے گروما کو گوپن ناتھ سوربی کے لیے کبھی بھی پسند نہیں ہو سکتا تھا لیکن شمانہ کے ویوز ڈیفرنٹ تھے ان کے خیال میں گوپن ناتھ ایک اچھا میچ تھا جو کہ میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا ہے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوربی ان کے گھر کے پاس ہی رہے گی سوربی کو پتا نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں سب کو یہ بات پتا چل چکی ہے اور ویسے بھی سوربی گوپن ناتھ کے ساتھ بہت زیادہ سیریس نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہی ہوتی ہے کیونکہ سوربی کی اپنی ایک لانگ لسٹ تھی ڈیمانڈز کی کہ لڑکا جو ہے وہ سنگل نہ ہو یعنی وہ کم از کم دو بھائی ہوں کیونکہ اگر ایک بھائی ہوگا تو پیرنٹس اسی کے پاس رہیں گے اور دوسری سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ تھی کہ وہ یو ایس میں رہتا ہو گوپن ناتھ کے انسیڈنٹ کے بعد سوربی اور گروما بہت زیادہ خاموش ہو جاتی ہیں میچ میکر انہیں ایک لڑکے کے بارے میں انفارم کرتا ہے جس کا نام شیکھر ہوتا ہے اور وہ یو ایس سے واپس آیا ہوتا ہے اور اس کے لیے لڑکی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے پیرنٹس لیکن ان کی ڈیمانڈز بہت زیادہ ہوتی ہیں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بینگلور میں ہی لڑکی کے لیے ایک فلی فرنشڈ اپارٹمنٹ دیا جائے تاکہ جب بھی وہ یو ایس سے واپس آئیں تو وہاں پہ وہ سٹے کریں گے شیمانہ فوراں سے اس پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی ڈیمانڈ ہم پوری نہیں کر سکے لیکن دوسری طرح گروہ ماں کے ویوز بلکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ اگر ہمیں اپنا گھر بھی بیچنا پڑا تو ہم یہ گھر بیچ کر اس کی شادی ایسے گھر میں کریں گے جن کا لڑکا یو ایس سے آیا ہوا ہے تو اس بات پہ گھر میں بہت زیادہ لڑائی بھی ہوتی ہے اور فائنلی شیکر کو وہ انوائٹ کرتے ہیں یہ بہت ہی پراؤڈ اور بتمیز قسم کا آدمی ہوتا ہے گریش اسے ایک دو کوسچن کرتا ہے تو اس کے بعد یہ گریش کو کہتا ہے کہ آپ میں کوئی اور سوال پوچھنا ہے تو اس پہ اس کا موڈ بھی بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور پھر وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے کیونکہ اسے نہ تو ان کا گھر پسند آتا ہے اور نہ ہی سوربی پسند آتی ہے شیکر کے جانے کے بعد گروما گریش کے ساتھ بہت زیادہ لڑائی کرتی ہے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی اس طرح کے کوسچن پوچھنے کی تو گریش کہتا ہے کہ وہ اپنی بہن کی شادی اس لڑکے سے کرنے جا رہے ہیں تو یہ ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اس لڑکے کی بیسک انفارمیشن ضرور لیں لڑائی کے بعد گریش وینو سے کہتا ہے کہ چلو ہم باہر جا کے کچھ سامان لے آئیں کچھ چیزیں لے آئیں تو جب یہ باہر نکلتے ہیں تو دونوں آپس میں بات کرتے ہیں اور اس پر وینو کہتی ہے کہ اسے بھی یہ پروپوزل کچھ پسند نہیں آیا گریش کہتا ہے کہ اگر ان کا کوئی فیملی میمبر شیکاگو میں رہتا تو وہ ضرور شیکر کے بارے میں انفارمیشن لیتے تو پھر اچانک سے وینو کو یاد آتا ہے کہ ان کے نیبرنگ میں ہی ایک لڑکا شیکاگو میں رہتا ہے اور اب کچھ دن پہلے ہی وہ واپس آیا ہوا ہے تو اس پر وہ دونوں خوش ہو جاتے ہیں اور فوراں سے وہ اس لڑکے کے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں وہ لڑکا گریش کو بتاتا ہے کہ یہ اور شیکر دونوں آپس میں کبھی بھی کسی کے گھر نہیں گئے لیکن ایک دفعہ وہ شیکر سے ملنے اس کے گھر گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک وائٹ لیڈی اس کے گھر میں کھڑی ہے یعنی اس کے گھر کے بارے کھڑی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک وائٹ ویمن کے ساتھ رہتا ہے یا اس نے شادی کی ہوئی ہے گریش کھہر آ کر گروہ ماں کو کہتا ہے کہ اب وہ اس پروپوزل کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے کیونکہ شیکر کے بارے میں جو انفرمیشن ملی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اس پر سوربی فوراں رونا شروع کر دیتی ہے گریش باہر اپنے دوستوں کے ساتھ چلا جاتا ہے تو سوربی کے رونے پر وینو اسے تسلیح دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ تو شکر کرو کہ مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے گھر کے پاس جو لڑکا ہے وہ شیکاگو سے آیا ہوا ہے ورنہ ہمیں کبھی بھی شیکر کے بارے میں پتا نہ چلتا وینو کا یہ کہنا تھا کہ گروہ ماں اس پر پھٹ پڑتی ہیں اور سوربی بھی شروع ہو جاتی ہے وینو ان دنوں پریگنٹ ہوتی ہے لیکن سوربی کسی بھی بات کا لحاظ نہیں رکھتی اور اسے اتنی زیادہ باتیں سناتی ہے اتنی انسلٹ کرتی ہے کہ وینو آخر کار رونے لگ جاتی ہے سوربی اس پر سارا الزام ڈال دیتی ہے کہ تم میرے سے جالس ہوتی ہو اور تم چاہتی نہیں ہو کہ میرا رشتہ کسی اچھی جگہ پر ہو سوربی خاموشی نہیں ہوتی اور اس پر شوانہ کو انٹرفیر کرنا پڑتا ہے اور وہ سوربی کو بہت زیادہ ڈانتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ اور اب مزید بات مت کرنا وینو سوربی اس سے معافی مانگ لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں نے تو تمہیں ہمیشہ اپنی بہن کی طرح سمجھا ہے لیکن تمہاری باتوں سے مجھے پتا چل گیا ہے کہ میری تمہاری نظر میں کیا اوقات ہے اور میں آج کے بعد سے تمہارے کسی ماملے میں انٹرفیر نہیں کروں گی اور یہ کہہ کے وہ چلی جاتی ہے یہ ان کے گھر میں پہلی بڑی کنفلکٹ تھی پہلی بڑی لڑائی تھی جو کہ ڈالر کی وجہ سے ہوئی سوربی کی انگیجمنٹ سورش کے ساتھ ہو جاتی ہے جو کہ ہیدراباد سے بلونگ کرتا ہے اور یہ لائر ہے اور یہ گرومہ کی جتنے بھی ڈیمانڈز ہیں آلموسٹ ان سب ڈیمانڈز کو فلفل کر رہا ہوتا ہے صرف ایک ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی کہ یہ ہیدراباد سے بلونگ کرتا ہے یو ایس سے بلونگ نہیں کرتا لیکن باقی اس کے گھر میں ان لاؤز میں کوئی بھی نہیں ہے یہ بہت زیادہ اس کی زمین کافی زیادہ ہے اس کی کار بہت خوبصورت ہے گھر کافی بڑا ہے تو یہ ساری ڈیمانڈز سے گرومہ کی جو کہ اب پوری ہو چکی ہیں انگیجمنٹ بہت زیادہ شاندار ہوتی ہے اب اس کے بعد شادی کی بات آ جاتی ہے اب شادی کے لیے بھی گرومہ چاہتی ہیں کہ وہ بہت یہ لیوش قسم کی شادی کریں جس طرح انہوں نے چندروکی کی تھی لیکن شادی کی ڈیرڈ فکس کرنے میں ایک مسئلہ ہو جاتا ہے وینوتا کی ڈیلیوری اگست میں ہوتی ہے تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اگست کی بجائے شادی کی ڈیرڈ جولائی میں فکس کر دی جائے لیکن جمونہ کہتی ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ شادی میں شرکت کرے شادی میں ضرور آئے تو ان کو چاہیے کہ وہ ڈیرڈ اس کی مرضی سے ڈیسائیڈ کرے کیونکہ جولائی میں یہاں پہ سمر ویکیشنز ہیں اور ان کا کہیں باہر ٹرپ کا پروگرام ہے تو یہ ٹرپ کے لیے دوسرے سیٹی چلے جائیں گے اور اس وجہ سے یہ پاکستان نہیں آسکتی تو اب یہ گروہ ماں کو کہتی ہے کہ اب یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ ڈیٹ اس کی مرضی سے ڈیسائیڈ کرنا چاہتی ہیں یا پھر وہ وینوتا کی مرضی کی ڈیسائیڈ کرنا چاہتی ہیں خونہ کی ڈیمانڈ پر شادی کی ڈیٹ اگست میں رکھتی جاتی ہے اور وینوتا کچھ دن پہلے ہی دھارڈوار چلی جاتی ہے کیونکہ وہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں میرا پہلا بچہ میرے اپنے گھر میں ہو تو یہ وہاں پہ دھارڈوار میں اپنی ڈیلیوری کے لیے چلی جاتی ہے وینوتا کی ڈیلیوری ہوتی ہے اور اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے دوسرے طرف سوربی کی شادی چل رہی ہوتی ہے اور ڈالر بہو شادی میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان آ جاتی ہے اور جب دیکھتی ہے کہ گروہ ماں اور سوربی ان کے پیسوں کا اتنا زیادہ فضول استعمال کرتی ہیں اتنے فضول قسم کے گفٹس لے رہی ہوتی ہیں تو اس کو دل میں بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ اب واپس امریکہ جانے کے بعد وہ ان کو پیسے بہت کم بھیجا کرے گی چندرو دھارڈوار جاتا ہے تاکہ وہ ہرشہ سے مل سکے یعنی وینو کے بیٹے سے مل سکے تو آٹھ سال بعد وہ دھارڈوار دوبارہ واپس جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ سب کچھ بدل چکا ہے بہت زیادہ چینجنگز آ گئی ہیں وہ ہوتل میں سٹیک کرتا ہے اور پھر وینو سے ملنے جاتا ہے وہ دونوں مل کر پرانی باتیں یاد کرتے ہیں ماضی کو یاد کرتے ہیں چندرو وینو سے اپنے دل کا حال کہتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں بلکل بھی خوش نہیں ہوں تو اس پر وینوٹا حیران ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہارے پاس وہ ڈالر ہے تمہارے پاس ہر چیز ہے پھر تم کیوں نہ خوش ہو تو اس پر چندرو کہتا ہے کہ نہیں تم لکھی ہو تمہارے پاس سارے رشتے دار ہیں تم اپنے گھر میں رہتی ہو تم اپنے کلچر میں رہتی ہو تمہیں اجنبی لوگوں میں نہیں رہنا پڑتا پھر وینوٹا اسے گروہ ماں کے رویے کے بارے میں بتاتی ہے کہ کس طرح ان کا بیہیویر وینوٹا کے ساتھ کتنا زیادہ برا ہے اور ہر ٹائم وہ جمونہ کے ساتھ وینوٹا کو کمپیر کرتی رہتی ہیں چندرو کو یہ سارے باتیں سن کر بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ گروہ ماں کسی کی بھی نہیں سنتی اور نہ ہی ان کی نیچر چینج ہونے والی ہے اور پھر وہ بھاری دل کے ساتھ اپنے گھر واپس بنگلور آ جاتا ہے ہرشہ جب سکس منس کا ہو جاتا ہے تو وینوٹا اسے لے کے واپس بنگلور آ جاتی ہے اب جو شمانہ ہوتے ہیں وہ ہرشہ کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں اسے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں لیکن گروہ ماں اس کے ساتھ اتنا زیادہ پیار نہیں کرتی وینو ایک دن سکول کے لیے تیاری کری ہوتی ہے کہ گروہ ماں اسے ایک لنپ دکھاتی ہیں اور اسے بتاتی ہیں کہ ان کو چیسٹ میں پین بھی ہوتی ہے اس پر وینو فوراں سے سکول سے چھٹی کر لیتی ہے اور گروہ ماں کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے ڈاکٹر بائی آپسی کرتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ گروہ ماں کو کینسر ہے وینو سب کچھ خود ہینڈل کرتی ہے کیونکہ اگر وہ چندروں کو انفارم کرے تو وہ اتنی دور بیٹھا پریشان ہو جائے گا اور سورو بی کو بھی وہ نہیں بتاتے کیونکہ اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اپنے گھر میں مصروف ہوتی ہے گروہ ماں کا آپریٹ ہو جاتا ہے اور وینو تا سارا کام خود کرتی ہے ان کی بہت زیادہ خدمت کرتی ہے لیکن گروہ ماں اس کی سرویسز کو بلکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی بلکہ ان سارے باتوں کو وہ فارم گرانٹیٹ لیتی ہیں جب سورو بی کو پتہ چلتا ہے تو وہ آنا بھی گوارہ نہیں کرتی بلکہ صرف فون کر کے حال چال پوچھ لیتی ہے اور چندرو 300 ڈالر کا ایک چیک بھیجیتا ہے تاکہ جتنے بھی ایکسپینسز آپریٹ کے لیے ہوئے ہیں ان سب کو پورا کر لیا جائے چندرو اپنے بزنس وزٹ کے لیے بینگلور آتا ہے اور اس ٹائم پر جمونہ پریگنٹ ہوتی ہے اور جمونہ پاکستان نہیں آتی بلکہ وہ یو ایس میں ہی ہوتی ہے گروہ ماں کو اتنی دور بیٹھے ہر ٹائم جمونہ کی ہی صحت کا خیال پریشان کرتا رہتا ہے اور وہ بچہ جو کہ ابھی پیدا نہیں ہوا وہ اس کے بارے میں پریشان ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ہارشہ جو کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ بلکل بھی نہیں سوچتی ہیں اور نہ ہی اس سے کوئی پیار کرتی ہیں گروہ ماں کافی عرصے سے چندرو کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ وہ اس کے پاس امریکہ آنا چاہتی ہیں تو فائنلی ان کا یہ خواب پورا ہو جاتا ہے اور چندرو انہیں کہتا ہے کہ اب وہ امریکہ آئیں گی شمرنا ہارشہ کے بغیر نہیں رہ سکتے اس وقت سے وہ کہتے ہیں کہ گروہ ماں کے لیے ہی چلی جائیں گروہ ماں کی تیارگیں شروع ہو جاتی ہیں اور وہ جمونہ کے لیے بہت زیادہ چیزیں بناتی ہیں کھانے پینے کے لیے پہننے کے لیے سورپی جب گروہ ماں سے ملنے کے لیے آتی ہے تو گروہ ماں کو بتاتی ہے کہ اس نے سوریش کو راضی کر لی ہے کہ وہ یو ایس چلا جائے اور وہاں پہ جا کے سیٹل ہو جائے لیکن کچھ ٹائم کے لیے ان دونوں کو چندرو کے گھر پہ رہنا پڑے گا تو اس پر گروہ ماں کہتی ہے کہ جمونہ تو بہت اچھی نیچر کی ہے اور وہ یقیناً ان دونوں کو اپنے گھر میں جگہ دے دے گی تو کچھ عرصہ یہ دونوں ان کے گھر میں رہ لیں اور اس کے بعد پھر جہاں ان کو سوٹیبل لگے گا یہ وہاں سیٹل ہو جائیں گے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو ریمیننگ چیپٹرز یعنی چیپٹر نمبر ایٹین سے لے کے ٹوئنٹی سیون تک کے چیپٹرز کو میں تھارڈ پارٹ میں ڈسکس کروں گی تب تک کے لیے ویٹ کریں اور میرے چینل کو دیکھتے رہیے